بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بشمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے علم غیب غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ سے غائب ہو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حواس اور عقل کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے اگر کوئی چیز ہمارے حواس اور ہمارے ادراک میں نہ آسکے تو ایسی اشیاء پر غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے عالم غیب اور عالم شہادہ دونوں کا عالم ہی اپنی ذات مبارکہ کو قرار دیا فرمایا عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم اور ایک مقام پر فرمایا عالم الغیب الشہادہ الكبیر المتعال گویا کہ عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے اور عالم غیب کا عالم بھی اللہ تبارک و تعالی ہے پروردگار عالم اپنے علوم میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے بعض علوم کا حصہ عطا فرما دیتا ہے ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتی ہیں اس کی صفات عطائی نہیں جبکہ بندوں کے صفات عطا کردہ ہیں اس کی صفات لا محدود ہیں جبکہ بندوں کے صفات محدود ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی بندوں کی صفات کی ابتدہ بھی ہے اور انتہا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کبھی انقطع نہیں آتا بندوں کی صفات کبھی منقطع بھی ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کے حوالے سے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے ذرا توجہ کیجئے کہ آیت القرصی میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے علوم میں سے کسی بات کا احاطہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا مگر اس قدر جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا فرمایا اللہ تعالی عالم الغیب ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا اِلَّا مَنِ اِرْتَوْدَا مِ الرَّسُولِ فرمایا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں کو اللہ تبارک و تعالی غیب پر آگاہی عطا فرماتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَىٰ الغَيْبِ بِدْوَنِينَ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بلکل بخیل نہیں ہے قرآن مجید من اللہ تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو غیب کی خبریں وحی فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَئِهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے پر عظم مسمم کرنے لگے اور وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں آپ اور آپ کی قوم اس سے قبل اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَيَشَا لیکن اللہ رب کریم غیب کے بتانے پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فرمایا اگر تم ایمان لاؤگے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عجرِ عظیمتہ فرمایا گا قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اُبلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی جناب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَأَنزَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ چیزیں تعلیم فرمائی جن کا علم آپ پہلے نہیں رکھتے تھے یہاں پر ماں میں عمومیت ہے گویا کہ اللہ رب کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ تمام کا تمام آپ علیہ السلام کو تعلیم کر دیا گیا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں وہ تمام آیات مقدسہ جہاں علم غیب کی نفی فرمائی ہے وہاں ذاتی علم غیب کی نفی کی گئی کیونکہ اگر آپ یہ تعبیر نہ کریں تو پھر ان آیات مقدسہ میں بظاہر آپ کو تناقض اور تضاد معلوم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام تضاد اور ہر قسم کے تناقض سے پاک ہے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں مراد یہ ہے کہ از خود نہیں ہیں اللہ تعالی کے عطا کیے جانے سے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو جانتے ہیں کیونکہ جب آپ یؤمینونہ بالغیب کی کیفیت میں داخل ہوتے ہیں اور غیب کا علم آپ کو عطا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ علم چاہے وہ جنت اور جہنم سے متعلق ہو وہ اللہ تعالی کی توحید یا فرشتوں سے متعلق ہو یہ علم آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی عطا ہوا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے فرمایا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلْ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے رسولوں کو جمع فرمائے گا فَيَقُولُ مَادَ أُجِبْتُمْ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے میرے انبیاء اور میرے رسول آپ کو آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی امت نے کیا جواب دیا تو تمام انبیاء اور رسول کہیں گے قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا وہ ارز کریں گے کہ اے رب کریم ہمارے پاس کوئی علم نہیں اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تمام تر غیبوں کو تو ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا نوح علیہ السلام کو جو ساڑھے نو سو برس اپنی امت میں تبلیغ کرتے رہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی امت نے کیا جواب دیا جبکہ سورہ نوح میں تفصیلی طور پر اس واقعے کا ذکر بھی ہے دراصل بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام آجزی توازو اور انکساری کے ساتھ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ذاتی علم کی نفی کر رہے ہیں جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہی شان ہے اسی طرح وہ تمام آیات و احادیث مبارکہ جن میں علم غیب کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کرنے کی نفی کی گئی ہے ان تمام آیات اور احادیث سے ذاتی علم غیب مراد ہے حدیث شریف میں ہے اور اس حدیث کو امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہمیں باجماد ادا کر روائی و سعید الممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے فَخَطَبَنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرماتے رہے حتی حضرت زہر یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے ہمیں نمازِ اثر ادا کرروائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر کے بعد پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ مغرب کے نماز کا وقت آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز ادا کروائی حضرت حضیفہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَمَا هُوَا كَائِنٌ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تمام کی تمام باتیں جو اس سے قبل ہو چکی تھی یا قیامت تک ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام کی تمام باتوں کا علم عطا فرما دیا اور پھر آپ فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَذُنَا ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر میری بارگاہ میں پیش فرما دیا فرمایا میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا زمین کے مغارب کو بھی دیکھا فرمایا بے شک میری امت کی حکومت اس مقام تک پہنچے گی جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کر سمیٹ کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم میری امت کو ایک عام قہد سے ہلاک نہیں فرمائے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فتنے کے قائد کے نام کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور فرمایا کہ ان کی تعداد تین سو سے کچھ زائد بنتی ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے ہر فتنے کے قائد کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام ہمارے سامنے بیان کر دیا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات کا ذکر کیا اور پھر فرمایا فرمایا تم میں سے جو کوئی جو سوال مجھ سے کرنا چاہتا ہے وہ آج مجھ سے سوال کر لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اتنے جلال میں کہی فَأَكْسَرَنَّاسُ فِي الْبُقَا فرمایا کہ لوگ ان کی چیخیں نکل گئیں صحابہ رونے لگے آپ علیہ السلام جلال میں تھے حضور علیہ السلام بار بار فرمانے لگے سلونی مجھ سے سوال کرو تو حضرت عبداللہ بن حضافہ صحامی کھڑے ہو گئے آپ کے بارے میں لوگ بدگمانی کرتے تھے آپ نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی میرا باپ کون ہے ذرا توجہ کیجئے کہ کون کس کا باپ ہے یہ کسی کی ماہی درست طور پر بتا سکتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی جن کے نصب کے بارے میں لوگ بدگمانی کرتے تھے انہوں نے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حضافہ فرمایا تمہارے والد تمہارے باپ حضافہ ہی ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سلونی مجھ سے سوال کرو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فبرک عمر علیہ رکبتی ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں کے بل آجزی انکساری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک کر بیٹھ گئے اور عرص کی رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے ان تمام قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم غیب بھی ہے عالم ہو یا غیب کا عالم ہو اس تمام کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے اور پروردگار عالم غیب کا خالق ہے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہانوں کا علم عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرما دیا تو اب کیا چیز ہے جو حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے چھوپی ہوگی اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین